اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں نہیں بھولوں گا سبحان اللہ کوئی با اختیار آدمی سہوے حسیت کہہ دے کسی سے میاں کھبراتے کیوں ہو تم تھوڑی مجھے بھولو گے میں تمہیں تھوڑا بھولوں گا کوئی صحبی حسیت آدمی کہہ دے کہ میں تمہیں کہاں بھولا سکتا ہوں تو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میاں وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور وہ مجھے یاد رکھے گا ایک حوصلہ ایک تسلی ایک طاقت اور یہاں تو بادشاہ نہیں بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے یہاں تو کوئی مخلوق نہیں مالک الملک کہہ رہا ہے یہاں کوئی بے بس اور بے اختیار ذات نہیں با اختیار قدیر قہار عزیز وہ ذات کہہ رہی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں ہوں تم مجھے یاد رکھ کرو میں تمہیں یاد رکھوں ہوں سبحان اللہ جیسے اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے جیسے اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے اسے پھر یہ دولت بھی نصیب ہوتی ہے تطمئن القلوب اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اسے پھر یہ دولت بھی مل جاتی ہے کہ اس کا دل ہر وقت مطمئن لیتا ہے دلوں کا اتمنان یہ علامت ہے کہ اسے اللہ کی یاد نصیب ہے اور زندگیاں اتمنان سے خالی ہو جائیں دل اتمنان کی دولت سے محروم ہو جائیں علامت ہے کہ اس کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اس کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے اس لیے کہ جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے یاد رکھوں گا تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کا دل مطمئن ہو کوئی کہہ دے میاں با اختیار آدمی تم میرے نظروں میں ہو کیوں گھبراتے ہو بتائیے کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے کتنی تسلی ہو جاتی ہے کتنا اتمنان ہو جاتا ہے اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ جس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں جس کے قدرت میں کوئی مشکل نہیں جس کے چاہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ جب کہہ رہا ہے تم میری نظروں میں ہو تم میری نظروں میں ہو تم میری یاد میں ہو بتاؤ جیسے اللہ کی یاد نصیب ہوگی اس کے دل میں کتنا اتمنان ہوگا اس لیے کہ یہ اتمنان اس کے اور دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے یہ اتمنان کی دولت اور کسی قیمت سے حاصل نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے تجوریاں خرش کر ڈالو ساری دنیا کی دولت خرش کر ڈالو خہدوں اور منصبوں کے بلندیوں پہ پہنچ جاؤ اتمنان کی یہ قیمت نہیں ہے دلوں کی اتمنان کی قیمت صرف صرف اللہ کی یاد ہے یہی دلوں کی زندگی ہے یہی دلوں کی شفا ہے یہی روح کی غزا ہے یہی دلوں کی لذت ہے یہی دلوں کی طاقت ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد یہ دل خالی ہو جائے یہ دل خالی ہو جائے اس سے تو یہ دل غم اور آلام غم اور آلام ظلمت اور اندھیرے یہ دل اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اسے کچھرے کا ڈبا ہوتا ہے ہر قسم کا کچھرہ اس میں گرتا ہے یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو کچھرے کا ڈبا ہو جاتا ہے ہر گند اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے ہر گند اس میں آتا چلا جاتا ہے جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ غموں سے آلام سے بھرا ہوا ہے بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف سے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا اس لئے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت دونوں ساتھ چلتی ہے اس لئے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت دونوں ساتھ چلتی ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور دنیا میں بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد بھی رہتی ہے اس کا خیال بھی رہتا ہے اس کا دھیان بھی رہتا ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بھائی محبوب کا خیال رہتا ہے اس کی یاد رہتی ہے تو جہاں اللہ کی یاد ہے وہ اللہ کی محبت ہے جہاں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور جو دل اللہ کی محبت سے خالی وہ زندگیاں اللہ کی یاد سے خالی جو اللہ کی یاد سے خالی ہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی پھر یہ دل ظلمتوں کا ٹھکانہ ہے غموں اور علام کی اماجگاہ ہے ہر مرض یہ دل پھر قبول کر لیتا ہے ہر روگ یہ دل قبول کر لیتا ہے خالی جو ہو گیا کچھرا گرے گا اس میں جہاں اللہ کی یاد ہے سبحان اللہ وہاں پھر اتمنان ہے وہاں پھر اتمنان ہے وہاں پھر اتمنان ہے اللہ کی یاد اللہ ہمیں نصیب فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم جل وساویس قلبی خشیتک و ذکرک اللہ میرے سانس تری یاد کے بن جائیں میرے سانس تری یاد کے بن جائیں میرے خیالات تری یاد کے بن جائیں اتنی اپنی یاد نصیب فرما دے خشیتک و ذکرک اللہ نے ایمان والوں کی ایمان والیوں کی مرد عورت دونوں کی خصوصیت کے ساتھ خوبیوں کا ذکر فرمایا ایمان والا ایمان والی مسلمان مرد مسلمان عورت سچے مرد سچے عورتیں صدقہ کرنے والے مرد سچی کرنے والے عورتیں اور پھر آگے انعام دیا یہ ان کے لئے انعام ہیں تو ان خوبیوں میں ایک بڑی خوبی ہے یہ مرد ہیں یہ عورت ہیں یہ کسر سے اللہ کی یاد کرتے ہیں مرد ہیں عورت ہیں کسر سے اپنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں مرد عورت کسر سے اپنی اللہ کو یاد کرنے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارا اللہ ہمیں یاد رکھے اپنی رحمت میں اپنی مدد میں اپنی نصرت میں اپنے پیار میں اللہ مجھے یاد رکھے تو نصرہ ہے تم بھی ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا کرو کون ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے بینیاز رہ سکتا ہے کون ایسا ہے جو اللہ کی مدد اور نصرت سے بینیاز رہ سکتا ہے کون ایسا ہے جو اللہ کی شفقتوں سے رحمتوں سے بینیاز رہ سکتا ہے محتاج ہیں نا بھائی محتاج ہیں پھر نصرہ تجویز ہو گیا نا نصرہ تجویز ہو گیا اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کی محبت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کی شفقت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کی نصرت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کو یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو اسے نہ بھولو